بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالجر علی زنجانی ایکی ٹی وی سے حاضر ہوں ناظرین آج ہم برج قوس کی محبت کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے لازٹ ٹائم منقطع کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر بار برج قوس والے یہی سمجھتے ہیں کہ جس جنت کی انہیں تلاش تھی وہ انہیں مل گئی ہے مگر جب کچھ وقت گزرتا ہے تو یہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں انہیں اپنی آزادیاں ضبط ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور اپنا ساتھی ایک بوجھ نظر آنے لگتا ہے چنانچہ پھر نئے امکانات کی طلب انہیں بے چین کرنے لگتی ہے یہ وہ وجوہات ہیں جو انہیں کہیں رکنے کا موقع نہیں دیتی اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ قوس کو برج دلو کی طرح آزادی درکار ہوتی ہے لہٰذا انہیں قید و مند کا احساس نہ دلائے جائے اس صورت میں بے شک یہ لوگ محبت میں وفدار ثابت ہو سکتے ہیں قوس عورت محبت کے معاملے میں تھوڑی سی قوس مرد سے مختلف ہوتی ہے وہ اسی صورت میں ساتھی بدلتی ہے جب وہ مطمئن اور آسودہ نہ ہو اس کے بنیادی نظریات کو نہ چھڑا جائے تعلقات میں سچائی اور امانداری اس کے بنیادی نظریات میں شامل ہیں باقی معاملات میں وہ مکمل قوسی صفات کی حامل ہوتی ہیں سپورٹس اور مہم جوئی کے شعبوں میں اکثر قوس خواتین نمائع نظر آتی ہیں محبت کے معاملات میں بھی ان کا رویہ بہت زیادہ اور بہت جلدی سنجیدہ نہیں ہوتا شادی کی انہیں بھی کوئی جلدی نہیں ہوتی قوس مرد اور خواتین کو اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی لیکن اس تعلق کو مضبوط اور پائیدار بنانا ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے ناظرین آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ایک ایسی پرسنالٹی لے کے آوں گا جس کو ہر کوئی بخوبی جانتا ہے ان کا تعلق بھی پرجے قوس کے ساتھ ہے اور ان کی زندگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور جس سے آپ کو بہترین رہنمائی ملے گی کہ برجے قوس حالے کس طرح کے ہوتے ہیں محبت کے معاملے میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی